بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس امید ہوتا ہم سب خیریہ اسلام دلائکوکل سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آج ہم بنانے لگے ہیں کیری کا شربت یا کچھے آم کا شربت ٹھیک ہے نا بہت ہی موزے کا بہت آسان طریقے سے میں اس کو بنانا بتاؤں گی تو ویڈیو اپنے آن تک دیکھنی ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیں اپنی ویڈیو سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہ کچھ آم پڑے ہوئے ہیں یہ آم میں نے مارکیٹ سے نہیں ہری دے یہ درخت کے توڑے ہوئے آم ہیں ٹھیک ہے اس لیے ان کے سائز کچھ چینج ہے کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑھے ہیں ٹھیک ہے آم کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ کہنا میں اب میں ان کا کر لوں گی یہ چھلکہ ریمو کل ہوئی ہے جی تو یہ میں نے سارا شلکس کا ہٹا دیا ہے اب ہم اس کے پیسز بنا لیں گے پیسو آپ نے بنانے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کہ چھوٹے بہت بڑے وہ آپ کے اپنی مرضے کسی بھی شیپ میں آپ کار سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھنا ہے بہت بڑے بڑے آپ نے اس کے موٹے پیس نہیں بنانے اس کے علاوہ اب ہم چلیں تیاری کر لیتے ہیں میں نے ایک پینل دیشکی لے لی ہے دیشکی میں یہ ہم ساری کیری ڈال دیں گے اور اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کے میں اس کو پکنے کے لی اچھی طرح سے نرم نہیں ہو جائے تب تک ہم اس کو پکائیں گے پانی اپنے بہت زیادہ شامل نہیں کرنا پانی اس میں بہت کم استعمال ہوگا جی تو دقریباً بارہ سے پندرہ منٹ گزرنے کے بعد جب میں نے چیک کیا تو کافی حد تک کیری کل چکی تھی لیکن جو پانی تھا کیری نے بھی پانی اپنا چھوڑ دیتا اور آدھا گلاس پانی تھا اس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اچھے طرح سے یہ دیکھیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں چلے کی فلیم میں نے اون نہیں رکھی بھی ہے اب ہم ساتھ اس کی پکائی کر دے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم میں مکس کروں گی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ آگے گرمی کا سیزن آ رہا ہے تو یہ کتنا فائدہ مند ہونے والا ہے یہ شرمت بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو آپ نے یہ ضرور پرائے کرنا ہے پرائے کرتا ہم مجھے بتانا ہے کہ آج کیا سانسی ریسپی آپ کو کیسے لگی ہم اس کو بلینڈ وغیرہ بلکل بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ میں اس کو کیسے بنا رہی ہوں جی تو پان مجھ کے مجھے سے اس طرح میش کر رہی تھی اور کیری اتنی اچھی طرح سے گل چکی تھی کہ یہ خود پا خود میش ہوتی جا رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے ٹھیک ہے نا چینی کا شیرہ وغیرہ ہم نہیں بنائیں گے چینی ڈائریکٹ میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً ایک کپ کے قریب چینی ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو مکس کریں گے چینی ڈالنے کے بعد تو یہ تھوڑا سا مطلب کہ پتلا ہو جائے گا � پہلے بہت زیادہ گاڑا تھا یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا لیکن آپ کو ڈانچن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تو یہ دوبارہ اپنی شکل میں آ جائے گا جی تو یہ دیکھیں تقریباً میں دوبارہ سے اس کی پکائی کر رہی ہوں اور یہ جو آپ کو کیری نظر آ رہی ہے یہ بھی بلکل اچھی طرح سے میش ہو جائے گی جب بھی اس کا چینی کے ساتھ یہ ملٹ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تقریباً چھے سے ساتھ ملٹ مجھے اور لگے تو یہ بہت ہی اچھی طرح سے گھڑا ہو گیا تھا اور بہت ہی اچھی طرح سے کیری ساری ہماری میش ہو گئی تھی بلکل بھی ہم اس کو بلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ٹھیک ہے اچھی طرح سے میں نے چولی کی پلیم آف کر دی ہے اس کو میں تھوڑا سا تقریباً دو سے تین میرے مسلسل اس کو تیزی سے چمت چلاؤں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے ٹھیک ہے نا جب تک یہ تھنڈا بھی ہو جائے گا اور یہ جب جیسے ہی تھنڈا ہوگا تو یہ مزید اور گھڑا ہو جائے گا جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بول میں نکال دیا ہے کتنا گھڑا ہو گیا ہے اور بلکل ایسا رکھ رہا ہے جیسے ہم نے اس کو جنگ میں ڈال کے بلین کر لیا تھا لیکن ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں کیا ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت کلر آ گیا تھا اس کا اور بلکل اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا تو چلیں اب اس کو ہم گلاس میں سرف کرتے ہیں اور شربت بنا لیتے ہیں اپنا آپ نے دو گلاس لے لینے ہیں اس میں اب ہم بھار دیں گے دھیر ساری برف ٹیک ہے برف ڈالنے کے شامل کریں گے کالا نمک شامل کرنے کے پاس اب آپ نے مکسر بنایا ہے ٹھیک ہے نا شیرہ جو آپ نے بنایا ہے وہ آپ نے دو چمچ اس میں ڈال دینی ہے دو چمچ ڈالنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی آپ نے نورمال ٹیمپریچرولار ڈال دیں یا ٹھنٹا ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ برف ہمیں بہت زیادہ اس میں ڈالی بھی ہے جی تو یہ آرام ارام سے اپنے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اب چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ساری جزیں مکس ہو جائیں تو میں نے دو گلاس بنایا ہے تو اس لیے میں اس طرح کر رہی ہوں اگر آپ میں ایک سارا بنانا ہے تو آپ ایک بڑا سا پیالا یا کوئی بھی کچھ چیز لے لیں اور اس میں آپ بنا لیں جتنا بھی آپ نے اپنے گھر کے ممبر کے حساب سے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے ماشاء اللہ سے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا کتنا خوبصورت کلر آیا تھا اور میں نے چیک کیا مجھے بہت زیادہ یہ پسند آیا کیونکہ یہ بہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدے سے بننے والا ہے اس میں کوئی بھی میند نہیں ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور پرائی کرنی ہے ٹرائے کر کے مجھے بتا رہے گر آج کے لیے تینچلے لیکن شروع ملاقاتوں کے تب تک کے لیے اللہ حافظ